پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوپ اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسٹرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپجٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے سمجھے ہر ایک چیز کو در حقیقت دے دے الہی وہ نور بصیرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ حمدًا کثیرًا طیبًا مبارکًا فيه اشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فرمایا اللہ رب العزت والجلال نے کہ یہ یعنی قرآن حکیم تمہارے پروردگار اللہ رب العالمین کی طرف سے بصیرت افروز اور بصیرت اتا کرنے والی آیات کا مجموعہ ہے اور یہ رہنمائی ہے اور ہدایت ہے ایسی قوم کے لیے جو ایمان سے بحرمند ہے اللہ تعالی نے انسان کو دیکھنے والا اور سننے والا بنایا ہے فَجْعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا لیکن ان ظاہری آنکھوں کی بسارت سے زیادہ انسان کو بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ بھی اللہ تعالی کی ایک بہت بڑی نعمت ہے بلکہ ظاہری آنکھوں سے دل کی آنکھوں کا کھلا ہونا یعنی بصیرت کا عطا ہونا یہ بڑی نعمت ہے اس لیے بعض لوگ جو دنیا میں آنکھوں کی نعمت سے محروم ہیں لیکن جنہیں بصیرت عطا ہوتی ہے وہ بہت سے آنکھوں والوں کے لیے بھی رشک کا مقام ہوتے ہیں تو بصیرت نام ہے کسی چیز کی حقیقت جاننے کا اقبال نے کہا جو اشیع کی حقیقت کو نہ جانے وہ نظر کیا تو انسان دنیا میں بہت سی چیزوں کو جب دیکھتا ہے تو ان کے فریب میں مبتلا ہو جاتا ہے اور یہی انسان کا امتحان ہے فرمایا اللہ رب العزت والجلال میں زیین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذہب والفضہ والخیل المصومہ والانعام والحرس ذالک متاع الحیات الدنیا کہ لوگوں کی نگاہوں میں انسانوں کی نظر میں یہ چیزیں مزین کر دی گئی ہیں کہ کہیں عورت کا حسن و جمال اسے بھاتا ہے اور کہیں خواہشات نفس اس پر غالب آتی ہیں کہیں بیٹے بیٹیوں کی خواہش اس کی دل میں کروٹیں لیتی ہے اور کہیں اسے باغات اور کھیتیاں اچھی لگتی ہیں اور کہیں سونے چاندی کے ڈھیر اس کے دل میں جگہ بنا لیتے ہیں اور کہیں نشان لگی سواریاں وہ طلب کرتا ہے اور ان کی خواہش رکھتا ہے اور فرمایا کہ یہ ساری کا سارا دنیا کا سامان ہے یہ انسان کی کمزوری ہے کہ ان اشیاء کے حسن و جمال میں اس طرح کھو جائے کہ یہی اس کا اول و آخر مقصود بن کر رہ جائیں قرآن نے انسان کو یہ بصیرت عطا کی ہے کہ وہ ان اشیاء کی حقیقت جانتا ہے اور یہ مانتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ سب کی سب چیزیں ایک مقررہ وقت تک کے لیے ہیں کہ زمین پر جو کچھ ہے سب کا سب فنا ہونے والا ہے اور باقی صرف اور صرف اللہ رب العزت والجلال کی ذات ہے اور کہیں فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَعَلَ الْأَرْضِ ذِينَةَ اللَّهَ لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا کہ روح زمین پر تمہیں جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ ہم نے تمہاری آزمائش کے لیے بنایا ہے یہ دنیا کی سجاوٹ یہ دنیا کا حسن و جمال یہ سارے کا سارا تمہاری آزمائش کے لیے ہے لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا آزمائش یہ ہے کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے تو قرآن نے انسان کو یہ بصیرت عطا کی اور یہ بصیرت انسان کو ایمان کی بدولت میسر ہوتی ہے اگر انسان میں یہ بصیرت نہ ہو تو وہ آنکھیں رکھتا ہوا بھی وہ نابینہ ہے وہ بینہ ہونے کے باوجود نابینہ ہے قرآن فرماتا ہے مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمَى وَهُ فِي الْآخِرَةِ اَعْمَى کہ جو اس دنیا میں نابینہ ہے یعنی بینہ ہونے کے باوجود ایمان کی بصیرت سے محروم ہے قرآن کی عطا کردہ بصیرت سے نابلد ہے تو وہ آنکھیں ہوتے ہوئے بھی نابینہ ہے اور اسی کی سزا یہ ہوگی کہ قرآن سے بصیرت حاصل نہ کرنے کی پاداش میں اور قرآن پر غور نہ کرنے کے جرم کی سزا کے دور پر قیامت کے دن اس سے یہ ظاہری آنکھیں بھی چھین لی جائیں گی قرآن فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَا قَالَ رَبِّ لِمَا حِشَرْتَنِ اَعْمَا وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِیتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَا کہ یہ ہدایت یہ پیغامِ ہدایت جو ہم نے انسانوں کو رہ دکھانے کے لئے نازل فرمایا ہے فَمَنِتَّبْعَهُ دَایَا فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَ جو ہماری نازل کردہ ہدایت کی پیروی کرے گا وہ دنیا میں گمراہ ہونے سے اور آخرت میں بدبختی کا سامنا کرنے سے محفوظ ہو جائے گا وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ اور جس نے میری نازل کردہ اس نصیحت سے اعراض کیا اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا اس پر غور کر کے بصیرت حاصل نہیں کر لی فرمایا ہم اس کے لئے دنیا میں جینا تنگ کر دیں گے اور قیامت کے دن ہم اسے اس حالت میں اٹھائیں گے کہ وہ اندہ ہوگا اور کہے گا ربی لِمَحِ شَرْتَنِ اَعْمَا وَقَدْ خُنْتُ بَصِيرًا اے میرے رب مجھے تُو نے اندھا کر کے کیوں اٹھایا میری تو آنکھیں تھی میں تو بینہ تھا دیکھتا تھا تو یہ یقا یق کیا ہوا اللہ فرمائے گا قَذَلِكَ اَتَتْكَ آیَاتُنَا فَنَسِيْتَهَا ہماری آیتیں اسی طرح دنیا میں تمہارے پاس آئی تھی ان کی طرف تم نے آنکھوں اٹھا کر نہیں دیکھا ان پر غور کر کے بصیرت حاصل نہیں کی تو آج تمہیں اسی طرح کی سزا دی جائے گی وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَا آج ہماری رحمت کو تیرا کچھ خیال نہیں ہے تو قرآن بصیرت عطا کرتا ہے قرآن دنیا کی حقیقت واضح فرماتا ہے اور قرآن بتاتا ہے کہ اگر محبت کرنا ہے تو کس چیز سے محبت کی جانی چاہیے قرآن فرماتا ہے کہ یہ سب کی سب اشیاء یہ سب کی سب چیزیں جو عطا کرنے والا ہے وہ محبت کے لائق ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِمَّا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالصَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ اگر انسان غور کرے تو یہ دن رات کس کے پیدا کردہ ہے یہ جو دن رات کا آنا جانا ہے کہ ہمیشہ کے لئے دن نہیں ہمیشہ کے لئے رات نہیں اگر اللہ تعالی ہمیشہ کا دن بنا دیتا تو یہ سکون محیہ کرنے والی رات ہمیں کون دیتا اگر اللہ تعالی ہمیشہ ہمیشہ کی رات بنا دیتا تو یہ چمکتا دمکتا اور روشن دن ہمیں کون عطا کرتا کہ جس میں ہم کام کاج کرتے ہیں جس میں ہم اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں جس کے ساتھ ہماری روزی وابستہ ہے یہ کون عطا کرتا انہ فی خلق السماوات والارض یہ آسمان جو ہم پر سایہ فگن ہے یہ زمین جس پر ہم چلتے ہیں اور یہ رات دن کا نظام جس پر ہمارا پورا نظام معیشت قائم ہے جس کے سبب سے ہمارا نظام زراعت چلتا ہے جس پر ہماری سنت کا دار و مزار ہے انہ فی خلق السماوات والارض اور یہ جہاز جو سمندروں اور دریاؤں کا سینہ چیرتے ہوئے چلتے ہیں یہ ہمارے تیارے جو فضاؤں میں بلکہ سیارے جو خلاؤں تک پرواز بھرتے ہیں یہ سب کے سب یہ کس کی دین ہے اور اس سے پھر آگے چلیں تو آسمان اور زمین کے درمیان یہ جو ہوایں چلتی ہیں بادلوں کو لاتی اور لے جاتی ہیں اور پھر بادل جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے درمیان قائم رکھا ہوا ہے جو بھاری پانی اٹھاتا ہے جو پانی کے بڑے بڑے زخیرے اپنے دامن میں لیے ہوئے ہیں یہ سب کے سب کس کی نعمتیں ہیں اس لئے فرمایا ان سب چیزوں میں وَالصَّحَبِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتِ اللِّ قَوْمِ يَعْقِلُونَ جو لوگ بصیرت رکھتے ہیں جو لوگ آ کر رکھتے ہیں ان میں بڑی نشانیاں ہیں اس بصیرت سے انسان کو جو سبق حاصل کرنا ہے وہ یہ کہ وہ کس چیز سے محبت کرے کیا دنیا کی فانی چیزوں سے نہیں بلکہ اس لا فانی سے کہ جو یہ سب چیزیں عطا کرنے والا ہے ان چیزوں سے محبت یہ ایمان کے منافی نہیں ہے یہ انسان کی فطرت ہے لیکن ان چیزوں کی محبت اس طرح غالب کر لینا کہ یہی انسان کا مطلوب و مقصود ہو کر رہ جائیں اور انسان کی ساری دوڑ دھوب انہی کے حصول تک محدود ہو کر رہ جائے اور اگر یہ انسان کو میسر نہ ہو تو اس کا راتوں کا سکون اور دن کا چین جاتا رہے یہ اقل مندی نہیں ہے قرآن یہی بصیرت عطا فرماتا ہے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادَ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اللہ کو چھوڑ کر اس کے شریک بناتے ہیں اس کے مقابل ٹھہراتے ہیں يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ جن کے ساتھ ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہیے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ اور جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی بصیرت عطا فرما دی ہے اشدُّ حُبَّ لِلَّهِ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت سب محبتوں پر غالب ہوتی ہے سب محبتوں کے مقابلے میں قوی تر ہوتی ہے اور باقی محبتوں کے مقابلے میں شدید ترین ہوتی ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ یہی وجہ ہے عقل مندی کا تقاضہ ہے کہ محبت سب سے پہلے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی جائے اور باقی تمام کی تمام محبتیں اس محبت سے پھوٹیں اس کے تابعوں باقی چیزوں سے اس لیے محبت کریں کہ یہ میرے اللہ کی عطا کردہ ہے جب انسان اس طریقے سے سوچے گا اللہ تعالیٰ کی محبت غالب تو ہوگی ہی بلکہ اشیاء سے محبت کا رخ بھی اسی محبت کی طرف جب مر جائے گا تو اللہ کی محبت شدید ترین ہوتی جائے گی چنانچہ فرمایا جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سَلَاثُمْ مَنْ كُنَّ فِي وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْاِيمَانِ کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں یہ پائی جائیں ان کی بدولت اسے ایمان کی مٹھاس مجسر ہوتی ہے ایمان کی حلاوت وہ انسان پاتا ہے اور ایمان کا ذائقہ محسوس کرتا ہے وہ تین خسائل کیا ہیں فرمایا ان یکون اللہ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی تمام ماں سوا سے اس کے نزدیک محبوب ترین ہو جائے کہ اللہ جس نے ساری نعمتیں اسے عطا کی اور پھر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کا تعرف کرایا ان سے محبت کرنے کا طریقہ سکھایا اس محبت کے تقاضے پورے کرنے کے اسالیب بتائے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انسانیت میں ہماری ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہیں تو اللہ تعالیٰ کی محبت اصل ہے اور باقی تمام کی تمام محبتیں وہ اسی محبت سے پھوٹتی ہیں والدین سے محبت اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمارے لیے چنا انہیں ہمارے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنایا لیکن یہ محبت بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کی ایک فرہ ہے یہ اصل نہیں ہو سکتی اسی طرح درجہ بدرجہ جتنی بھی اشیاء ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کی محبت قویتر ہونے کا ذریعہ ہونا چاہیے جس کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضی ہے کہ اس کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیا جائے اس کا شکر زیادہ سے زیادہ کیا جائے اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاد ابن جبل رضی اللہ عنہ سے کہا واللہ انی لأحبوکا یا معاد معاد اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں حضرت معاد ابن جبل نے بھی کہا کہ اللہ کی قسم میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں تو اس محبت کا تحفہ کیا ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں تو نماز کے بعد یہ کہنا کبھی نہ بھولو رب اعنی ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرے حدیث کا تکملہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ فرمائی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک ماں سوا سے محبوب تر ہوں دوسری بات یہ فرمائی اَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ کہ کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے لئے یہ ایمان کی عطا کردہ بصیرت ہے یہ ایمان کی عطا کردہ وہ عقل ہے وہ فہم ہے کہ محبت کرتا ہے تو اس کی بنیاد بھی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اللہ کے لئے اس سے محبت کرتا ہے اور تیسری بات فرمائی وہ بھی اسی کا شاخصانہ ہے کہ اسے کفر کی طرف لوٹنا اس قدر ناپسند ہو کہ جیسے آگ میں ڈالا جانا اسے برا لگتا ہے اور جب انسان کی محبت اللہ تعالیٰ سے ہوگی تو اس کی باقی محبتیں سب کی سب اللہ کی محبت کا تابع ہوں گی یہ قرآن حکیم کی عطا کردہ بے شمار بصیرتوں میں سے ایک بصیرت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی بصیرت عطا فرمائے وباللہ تعالیٰ توفیق وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت دے دے الہی وہ نورِ بصیرت پیغام ٹی وی پیغام ٹی وی